اس اسپیشل ٹیکنالوجی زون کی اناؤگریشن کے اوپر بات کرنے سے پہلے اس وقت بڑی مشکل میں ہمارے کوئٹا کے اندر ہماری ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تھوڑا سا پانچ منٹ لگاؤں گا پہلے ان سے ان کو اڈریس کرلوں اور پھر میں اس کے پر بات کرتا ہوں دیکھیں ہمارے ملک میں جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں شاید سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر ہوا ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور خاص طور پر پچھلے بیس سال میں نائن الیون کے بعد ان کے اوپر جس طرح کی دہشتگردی کی گئی اور جس طرح کی ظلم کیا گیا قتل کیا گیا ان لوگوں کو کسی اور کمیونٹی کے اوپر اس طرح کا پاکستان میں ظلم نہیں ہوا اور میں کئی دفعہ گیا بھی جب وہاں بڑے بڑے سانیاں ہوئے میں ان کے ساتھ گیا بھی میں نے ان کا خوف بھی دیکھا ہوا ہے تو جب یہ ابھی انسیڈنٹ ہوا مچ کے اندر یہ جو ہمارے کوئلہ کی کانوں کے اوپر مزدور کام کر رہے تھے اور گیارہ ہزارہ کمیونٹی کے مزدوروں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تو میں اس کے اوپر پہلے تو ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اس سازش کا حصہ ہے جو کہ میں پچھلی مارچ سے پہلے میں نے اپنی کیابنٹ کو بتایا تھا میں نے پھر پبلک سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے اوپر کہ ہندوستان پوری طرح پاکستان کے اندر انتشار پھلانے کی کوشش کر رہے اور ایک جگہ ہے سیکٹیرین ان کا پروگرام بلکہ میں نے اپنی کیابنٹ کو بتایا تھا پچھلی مارچ میں کہ شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنا اور ان کے اندر ایک ملک کے اندر انتشار کی کیفیت پھلانا اس میں میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خاص طور پر خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے چار بڑے بڑے یہ جو دہشتگردی کے ایونٹس ہونے لگے تھے اور ایک اسلام آباد کے باہر وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے بچ گئے اس کے باوجود ایک ہائے پروفائل سنی عالم کا قتل کیا گیا کراچی میں اور بڑی مشکلوں سے ہم نے ایک آگ بجائی جو کہ سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہونے والی تھی تو یہ جو ہمیں پہلے سے آئیڈیا تو تھا کہ یہ جو ہوا ہے مچ کے اندر اور جب یہ ہوا تو میں نے سیدھا اپنے انٹیلیجنسٹر کو بھیجا کوئٹا اور انہوں نے بڑی انٹریکشن کیا پھر میں نے اپنے دو فیڈرل منسٹرز کو بھیجا اور ان کو ہزارہ کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گنمن پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے مجھے خاص طور پر پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کی کس طرح کے پیچھے ظلم ہوئے ہیں اور میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کی ہر قسم کی جو بچارے لوائے کی ہیں اب ان کے گھروں میں جو کمانے والے تھے وہ وہ مار دیا انہوں نے تو میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح کمپنسیٹ بھی کریں گے ان کا ہم پوری طرح دھیان بھی رکھیں گے تو کل تک سب ڈیمانڈز مان چکے ہیں جو بھی ڈیمانڈز انہوں نے کی ہم سب مان چکے ہیں ان کی ایک یا ڈیمانڈ ہے کہ جی پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم لوگوں لاشوں کو دفنائیں گے میں نے ان کو میسیج پوچھا یہ ہے کہ دیکھیں جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکوں کا ٹولہ ہے کہ جی ہمارے سارے کرپشن کے کیسز ماف کرو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے یہ بھی تو بلیک میل چل رہی ہے دھائی سال سے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ساری ڈیمانڈ بھی مان لی ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آوں گا اور لوائکین کے ساتھ ملوں گا اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فورم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ ان کو دفنائتے ہیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں لوائکین کو ملتا ہوں تو یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ ساری آپ کی ڈیمانڈ بھی مان لی ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیں جس کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جناب جب آپ پرائم منسٹر آئے گا تو ہم دفنائیں گے تو پہلے آپ ان کو دفنائیں اور آج آپ دفنائتے ہیں تو میں آج آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی میں کوئٹہ پہنچتا ہوں اب آمر حاشوی یہ آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری جو آئی ٹی منسٹری ہے امین آپ کو بھی میرے خیال میں یہ یہ ہمیں جس طرح کہا گیا بہت پہلے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا کیونکہ ساری دنیا یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ آئی ٹی کے اندر انقلاب آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے یہ بڑھا آ گیا اور یہ جو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کووٹ کے دوران جن کمپنیز نے گین کیا ہے وہ ساری آئی ٹی کمپنیز تھی سو اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں یہ بہت پہلے اس طرح کے انسینٹیز دینے چاہیے تھے اپنے آئی ٹی سیکٹر کو جو کہ ان سپیشل ٹیکنالوجی زونز میں دیے جا رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی پہلے رکاوٹیں تھیں ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے سامنے انڈی یو کے اندر ایک پورا سیمنار کیا گیا وہ ساری رکاوٹیں بتائیں جو جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے آکے بتایا کہ ہمیں کس کس کے پرابلمز آ رہے ہیں ایف بی آر سے کیا پرابلم ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان سے کیا پرابلم ہے ہم کس طرح کی فسیلٹیز انسینٹیوز چاہتے ہیں تو یہ جو ٹیکنالوجی زونز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو ہر قسم کی ہر قسم کی انسینٹیوز دیں تاکہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو جس کو بہت پہلے آگے جانا چاہیئے تھا تاکہ وہ اس خود بھی آگے جائے اپنے نوجوانوں کو جو ہمارا ایک جس طرح کا ینگ پاپلیشن سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے دنیا میں اس کے لیے روزگار بھی ملے اور پھر ملک کے لیے جو سب سے امپورٹن چیز ہمارے لیے کہ ہم ایکسپورٹ کریں ہم ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ ستی ہوں کہ ہمارے ملک کا فورن ایکسٹینج ریزروز بڑھیں جو کہ اس وقت جب بھی پاکستان کے پرابلمز پچھلے تیس سال سے آتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنٹ کرنٹ ہمارا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے ریزروز کم ہو جاتے ہیں روپے پر پریشر پڑ جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس میں یہ آئی ٹی سیکٹر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے ہم اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی کر سکتے ہیں کہ ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اس ملک کی فورن ایکسٹینج کو اپنی کرنسی کو سیکیور کر سکتے ہیں اور ویسے بھی جو سب سے امپورٹن چیز کے ایک ینگ پاپلیشن کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے روزگار دینے کا تو یہ سیکٹر وہ روزگار پروائیڈ کر سکتے اپنے یوتھ کو تو یہ جو آج سٹیپ ہے میں اپنے آئی ٹی سیکٹر پاکستان کے اندر بھی امید رکھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ ایک ایک ایسا موقع ملے گا کہ وہ بوسٹ کر سکے آئی ٹی سیکٹر کو اور ملک کی ایکسپورٹس کو اور دوسرے باہر سے بھی ہمارے آہ امریکہ کے اندر اور باہر بھی آئی ٹی کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے جو اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان انسینٹلز کا اور پلاس ہم امید رکھ رہے ہیں کہ باہر سے انویسمنٹ بھی ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے اندر آئے گی تو میں پھر سے آہ آہ آمیر آشمی آپ کو یہ ریلائز کرواتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی ان سپیشل ٹیکنالوجی زونز کو کوئی بھی مسئلہ مسائل آئے تو ہماری گورنمنٹ ان مسئلہ مسائل کو دور کرے گی شکریہ موسیقی